چکنوکیڈمی آگین دوستو آج ہم بات کریں گی گوگل سرچ کنسول کے بارے میں اس کو ہم ایک اس کے ٹوٹول بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو ای ٹو زی کی اس میں کیا کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اس میں ویب سائٹ کو کیسے ایڈ کرتے ہیں اور اس کے اندر ہمیں کیا کیا چیزیں ملے گی ٹھیک ہے تو گوگل سرچ کنسول بیسیکلی ایک پلیٹ فارم ہے گوگل کا جو آپ کو آپ کی جو ویب سائٹ ہوتی ہے جو اس میں آپ نے ایڈ کی ہوئی ہوتی ہے وہ آپ کو آپ کے ویب سائٹ کے بارے میں بتاتا ہے کہ آپ کے ویب سائٹ کی جو رینکنگ ہے وہ کیسی ہے آپ کے ویب سائٹ پر ٹریفک کتنی آ رہی ہے ارگینک آپ کے ویب سائٹ کی اوورال پرفارمنس کیسی ہے آپ کے ویب سائٹ کا جو یوزر ایکسپیرینس ہے وہ کیسا ہے آپ ادھر سے اپنی جو ارٹیکلز ہوتے ہیں اپنے جو کنٹنٹ ہوتے ہیں اس کو یہاں سے انڈکس کر لیتے ہیں اور یہاں پہ جو آپ کے انڈیکسنگ میں ایشیوز آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی یہی پہ دکھا رہے ہوتے ہیں آپ کے ویب سائٹ کی اورال جو انیلیٹکس ہوتی ہے وہ آپ یہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی جو سٹپس لیتے ہیں ویب سائٹ کے بیٹرمنٹ کیلئے ویب سائٹ کے ایسیو کے حوالے سے ویب سائٹ کے ٹکنیکل انیلیسز کے حوالے سے وہ ہمیشہ کے لیے آپ سرچ کنسول کی مدد سے لیتے ہیں بیسیکل یہ جو ٹول ہے یہ گوگل کے اپنے ہی ٹول ہے اور ایک فری ٹول ہے اور یہی سے جو آپ کو اپنی ویب سائٹ کے جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ یہی سے آپ کو پتہ چلتی ہے تو ہم اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اگر آپ اسے گوگل پر سرچ کرتے ہیں گوگل سرچ کنسول جیسے میں نے سرچ کیا ہوا ہے تو آپ کے سامنے جو یہ پہلا جو پیج اپن ہوگا گوگل سرچ کنسول اور جو بھی ہو آپ نے اس کو اپن کرنا ہے تھکھ ہے تو جیسے آپ اس کو اپن کریں گے آپ نے سٹارٹ پر کلک کرنا ہے جیسے میں کر دیتا ہو تو میں نے جیسے ہی اس کو اپن کی توریسے میں نے میں نے اپنی جو احاد ہے میں نے وہ اہیڈ کی ہوئی ہے تو میں یہ کرتا ہو کہ میں اپنی پراپرٹی پہ کلک کرész nodes دوبارہ میں اپنی اپنی cerc کو یہاں پہ کلک کرتا ہو یہ ویسے ایسی اوپن ہوگا کہ آپ اپنی پراپرٹی کو جو ایڈ کرے پہلا والا اپشن جو آپ کو آئے گا وہ آپ کو ایڈ پراپرٹی یعنی اپنی ایسایٹ کو یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں یا ادھر کی جو لاغنز انفرمیشن ہوگی جیسے آپ کوئی بھی ایک آنڈ بناتے ہیں اسی طرح ہی آپ کی ایمیل کے ساتھ یہ اوپن ہو جائے گا بیسی ایزی ہوگی لیکن پھر بھی اگر آپ کو اپشن آتا ہے کہ ایڈ پراپرٹی تو آپ یہاں سے ایڈ پراپرٹی والا اپشن کلک کر سکتے ہیں اور آپ کے جو ویب سائٹ ہوگی اس کا جو یو آر ایل ہوگا جیسے کہ میرے ویب سائٹ ہے جو میں نے ایڈ کی ہوئی آلیڈی میں اس کو ایڈ کروں گا تو یہ میں ادھر جو دومین ہے اس کو میں نے ادھر لکھنا ہے ہاو ٹو فکسی ڈاٹ کام یہ میرے ایک ویب سائٹ ہے ہے اس کا ڈومین ہے ٹھیک ہے اور میں کنٹینیو پہ کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے بتاتے ہیں وریفائنگ پراپرٹی ہاں ٹو فکسی ڈاٹ کام ہم اس کو وریفائی کر رہے ہیں اچھا تو یہ بولتا ہے کہ اچھا آپ کی جو ویب سائٹ کی اونرشپ ہے آپ نے اس کو وریفائی کرنا ہے اور آپ نے جانے وریفائی ڈومین اونرشپ وائر ڈی این ایس ریکارڈ یعنی آپ نے اپنی جو سرور ہے اس کے ریکارڈ سے اپنی اس کو ایڈ کرنا ہے دوسرا ایک طریقہ ہے اس میں جب ہم کی وریفائی لیٹر پر میں کلک کرتا ہو اور دوبارہ سے جاتا ہو ایڈ پراپرٹی بھی تو میں ایہ پی یو آریل جو فری پیکس ہے میں اس سے سٹارٹ کر دیتا ہو ادھر سے ہم ایک ایزی اپشن کی طرح جو ہے اس کو وریفائی کر سکتے ہیں ہاو ٹو فکسی ڈاٹ کام میں نے لکھا ٹھیک ہے یہ میرے website کا جو url ہے ٹھیک ہے اور میں نے continue پر کلک کیا تو یہ اس کو وریفائی کر رہا ہے میں بھی یہ کہے کہ یہ آٹومیٹکلی وریفائی ہو جائی تو یہ کیا آنرشپ آٹو وریفائید مطلب یہ پہلے سے حالیڈی وریفائید ہے لیکن میں آپ کو اس کے جو مہتد ہے آہ وریفائی کرنے کا وہ بھی میں بتاتا ہو کہ ایدھر ہی آپ کو ایک کوڈ دے گا اور نیچے لکھا ہوگا کہ جو html tags ہے اس کو آپ نے copy کرنا ہے اور آپ نے جا کے ویب سائٹ کی جو header ہے اس میں put کرنا ہے اور جب وہ وہاں پہ آپ save کریں گے تو ادھر نیچے option ہوگا کہ وریفائی تو جیسے آپ وریفائید پہ کلک کریں گے تو آپ کی جو انرشپ ہے وہ وریفائی ہو جائے گی وہ html tags جو ہوتی ہے آپ نے یہ والا جو option جیسے میں نے select کیا ہے آپ نے اس پہ جانا ہے html tag والا option اور html tags کو آپ نے ایسے select کر کے کپی کرنا ہے جیسے میں نے select کیا ٹھیک ہے اور ایسے اپنی website پہ جانا ہے جیسے یہ آپ کے wordpress کے ایک ڈش بورڈ نظر آئے گا اور جب آپ اس ڈش بورڈ پہ جائیں گے نا تو آپ نے جانا ہے اپنی جو appearance ہے اس والے section میں appearance میں آپ نے جانا ہے یہ team file editor جو last پہ ایک option آئے گا appearance کے جو last option ہے team file editor اس پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ team file جو editor ہے یہ open ہو جائے گی مطلب کہ آپ کے جو team کی file ہے جو آپ کی website کی overall جو appearance ہے اس کی file کو اب edit کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ادھر دیکھنا ہے یہ والا جو section ہے نا یہ جہاں پہ میں scrolling کر رہا ہو اس والے section پہ آپ نے header.php کو دیکھنا ہے کہ header.php کہا ہے ٹھیک ہے آہ تو ایسے اگر ہم ادھر دیکھیں تو یہ ہماری جو style.css ہے وہ دیکھا رہے ہیں ادھر دیکھیں تو مختلف style.css function.php ویب پیک اور یہ ادھر میں دیکھتا ہوں footer.php پہ یہ header.php تو header.php پہ جیسے کلک کریں گے نا تو یہ والی جو ڈائلاغ جہی open ہو جائے گی ٹھیک ہے اب وہ یہ والی پیج جیسے آپ کے پاس open ہو جائے گی نا تو آپ نے جو کو آپ کا code ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ جیسی یہ میں نے ادھر ڈالا ہوا ہے یہ والا یہ دیکھیں یہ ہے میں جو search console والا ہے ٹھیک یہ میں نے ایڈ کیا ہو یہاں پہ تو اسی طرح آپ کے پاس بھی ہوگا آپ نے یہ جو head کا جو section ہے جہاں سے head والا section start ہو رہا ہے html کے نیچے جسے head والا section ہے یہاں پہ تو یہ یہی پر آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے سیمپلی جیسے پیسٹ کریں گے نا یہ آپ کو دو heads caption نظر آئیں گے body سے اوپر ایک head ہے اور ایک html کے نیچے والا head ان دونوں کے بیچ میں جیسے آپ یہ میٹا سے start ہوگا آپ کا جو command جو بھی آپ نے code copy کی ہوگی تو آپ نے ادھر پیسٹ کرنا ہے اور update file پہ جیسے click کریں گے پھر آپ یہی پی جائیں گے تو ownership ہی پیسٹ کریں گے تو آپ کا ownership جو ہے وہ وریفائی ہو جائے گا آپ کی جو اوورویو ہوگی آپ کے سرچ کنسول کی وہ ایسے دیکھیں گے مطلب یہ آپ کے ویب سائٹ کے url دیکھے گا یہ اس کی اوورویو مطلب کہ آپ کے ویب سائٹ کے اوورال جو ویو ہے نا وہ ایسے دیکھیں گے کہ آپ کے ویب سائٹ کے پرفارمنس کیسی ہے مطلب کہ جیسے کہ یہ دیکھا رہا ہے تون تین ٹوٹل ویب سرچ کلیکس مطلب کہ تین کلیکس ہے ٹوٹل اس پی ٹھیک ہے اور ون جو ہے نان نٹ انڈکسٹ پیج ہے اور ٹو انڈکسٹ پیج ہے ایسے دیکھائے گا ٹھیک ہے انڈکسنگ ویڈیو پیج انڈکسنگ ویڈا دیکھائے گا ایکسپیرینس کیسا ہے یوزرز کا وہ دیکھائے گا ٹھیک ہے ہم اس کو نا ایسے ون بائی ون یہ جتنی بھی ادھر ہے ٹیبز جو سیکشن سے ہم اس کو ایکسپلور کرتا ہے کہ بیسیکل ہوتا کیا ہے ویسے پہلا آپ ادھر دیکھنا انسپیکٹ اینی یو آریل ان ایچ ٹی ٹی پی ایس ہاو ٹو فیکسی ڈاٹ کام یہ وہ والا یہ وہ والی جگہ ہے جہاں پہ ہم انڈکسنگ کیلئے ریکویسٹ کرتے ہیں گوگل کو کہ ہمارے جو پولان ارٹیکل ہے جو ہم نے لکھا ہے ہم اس کو انڈکس کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس تیر ویب سائٹ ہے یہ بیسی نیو ویب سائٹ ہے ویسے میں نے ٹوٹریل کی رئے بنایا ہے کہ میں آپ کو دیکھا دوں تو ادھر میں جاتا ہو پوسٹ پہ اور پوسٹ پہ یہ میں نے ایک پوسٹ کی ہوئی ٹھیک ہے جیسے میں اس پہ کلک کرتا ہوں ویو پہ تو یہ میرا جو پوسٹ ہے وہ اپن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کا میں یو آریل جو ہوں میں کاپی کرتا ہوں اور میں جاتا ہوں اور سرچ کنسول میں اس کو انٹر کرتا ہوں انسپیکٹ یو آریل کے اوپر تو جو ہماری جو url ہے اس سبسائٹ کے اندر تو یہ ہمیں اس کے بارے میں information دے گا تو یہ بولتا ہے کہ url is on google کہ مطلب آپ کا جو url ہے وہ indexed ہے وہ google کے اوپر موجود ہے page indexing تو یہ بولتا ہے کہ page is indexed مطلب کہ آپ کو جو page ہے وہ google کے records پہ آ گیا ہے google نے اس کو crawl کیا ہوا ہے video page indexing no video index مطلب کہ آپ کو کوئی video index نہیں ہوئی ہے https کا مطلب ہے جو میری ویب سائٹ ہے اس کا جو domain name جو سٹارٹ ہو رہے https سے google کے جو hiper transfer hiper text transfer protocol ہوتا ہے اس سے اور s کا جو مطلب ہوتا ہے جیسے میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ وہ ssl certificate ہوتا ہے تو یہ بولتا ہے کہ page is served over https اور ویڈیو جو ہے ایک valid item جو وہ detect ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ ایسی url وہ بھی اس url کی دیکھا رہے اگر نہیں ہوا ہو فرض کر url index twitter option آئے کہ test lie url تو اس کو آپ نہیں کرنا ہے text ایسے test کرنا ہے کہ چاپی url میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کہ آپ کا url live ہے یا نہیں ہے تو ہم اس کو یہی سے check کر دیتے جیسے ہمیں اپنی url کے بارے میں information دے دے گا اور پھر اگر وہ index نہیں ہو تو یہی سے آپ کو یہ section the request indexing والا تو یہ جو request indexing والا option ہے جب آپ اس پہ click کریں گے تو یہی سے آپ کا url ہے وہ indexing کے لئے بیجے جاتا ہے اور google آپ کو بولتا ہے کہ یہ کچھ time لے گا گوگل کے crawlers کو تاکہ آپ کو url کو crawl کریں اپنے reports میں لے لے اپنی search engine کے جو ان کے database ہے اس کے اندر اس کو crawl کریں ٹھیک ہے تو بیسکل یہی سے ہم اپنی url کو بیجتے ہیں indexing کے لئے یہ ہو گیا overview کے بعد ہے performance پرفائمنس میں ہمیں اپنی جو website ہے اس کو date last 3 months کا جو data ہے ہمارے website کے بارے میں نا analytics ہمیں وہ بتاتا ہے ٹھیک ہے ہم اگر اس کو edit کرتے ہیں تو ہم last 7 days کے بھی select کر سکتے ہیں ہم most recent date مطلب آج کے date کا ڈال سکتے ہیں کل کا ڈال سکتے ہیں ایسے ہم apply کریں گے اور یہ ہمیں اپنی website کے بارے میں جو data ہے نا وہ بتائے گا تو جیسے last 3 months پہ میں اس کو ایسے last 3 months پہ رکھ لیتا ہوں یہ by default ایسے ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ ہم last 3 months پہ رکھ لیتے ہیں ہم اپنی website کے last 3 months کے data ہوتا ہے ادھر یہ ہمیں بتاتا ہے کہ total جو clicks ہیں آپ کی website پہ کتنی ہوئی ہے مطلب کہ آپ کا website جیسے کہ میں یہ search کرتا ہوں how to install j channel ایسے میں نے search کیا تو فرض کریں یہ والے ایک ویڈیو سامنے آ رہی ہے اور فرض کریں ادھر میری website جو وہ کہیں پہ جو آ رہی ہوں چیکیں search میں جیسے کہ یہ ایک website ہے تو یہ بیسیکل ہوتا ہے impressions یہ جو مجھے نظر آ رہے ہیں میں click نہیں کر رہا ہوں یہ ویسے مجھے نظر آ رہا ہے تو یہ ہوتے ہیں impressions اب اگر میں اس پہ click کر لیتا ہوں اس لنک پہ تو یہ ہوگا clicks تو میرے website پہ یہ دیکھا رہے ہیں کہ آپ کی ویسے total 3 جو ہے clicks ہیں مطلب تین لوگوں نے click کیا ہوا ہے اور آپ کے website پہ impressions ہیں مطلب جو ایسے نظر آئے ہیں ایسے search میں ٹھیک ہے تو وہ آ رہا ہے مطلب چودہ کچھ چودہ impressions چودہ لوگوں نے اس کو دیکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور جو ایوریج سی ٹی آ رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو جو ایوریج سی ٹی آ رہے ہیں click through rate ہے مطلب سو میں سے کتنے بندے جو ہے وہ آپ کے website پہ click کر سکتے ہیں estimatedly کہ اگر سو بندے ایسے سو impressions آتے ہیں سو بندے آتے ہیں users گوگل پہ اور وہ same keywords پہ سرچ کرتے ہیں تو سو میں سے کتنے بندے جو ہے وہ آپ کے website پہ click کر سکتے ہیں یا click کر رہے ہیں تو ایکیس پرسنٹ لوگ جو ہے وہ click کر رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ سو میں سے ایکیس بندے وہ click کر رہے ہیں تو یہ ایوریج سی ٹی آر یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایوریج پوزیشن جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھا رہے ہیں اگر آپ اس پہ یہ جو question mark اس پہ click کریں گے تو یہ آپ کو دیکھا آئے گا is the average position is the average position of your site and search results based on its highest position whenever it appeared in a search individual page position is available in the table below تو یہ جو آپ کے website کے جو position ہے اوہرال اس keyword کی اوپر جیسے کہ یہ والا keyword ہے how to install j channel تو یہ مجھے بتاتا ہے کہ یہ آپ کے website کے جو position ہے average تو یہ سات نمبر پہ کئی نہ کئی ادھر نظر آتا ہے اگر کوئی user جو ہے وہ اس کو سرچ کر لیتا ہے اس keyword کی اوپر install j channel یا j channel installation whatever اسی طرح کا جو کوئی بھی keyword اس پہ سرچ کرتا ہے تو آپ کا website جو basic کیلئے وہ سات نمبر پہ کئی نہ کئی پہ نظر آ جاتا ہے ٹھیک ہے average position یہ ہوتا ہے یہ پھر وہ graph جو ہوتا ہے وہاں میں نظر آ رہا ہوتا ہے اور یہ ڈیٹس دیکھا رہا ہوتا ہے کہ ان ڈیٹس میں آپ کے website کی performance جو ہائی رہی ہے پھر ادھر لو ہوئی ہے پھر ادھر ہائی رہی ہے ایسی ہمیں وہ ڈیٹس کے اوپر بھی بتاتا ہے جب ہم نیچے آتا ہے تو نیچے جو section ہے وہ اس میں ہے queries تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر آپ کو وہ والے جو کیورڈز ہیں وہ نظر آئیں گے جو آپ کے website پہ سب سے زیادہ impressions آئے ہیں اس کی وجہ سے ایک لیکس آئے ہیں ادھر وہ keyword لکھا ہوگا جیسے یہ لکھا ہے top queries ادھر ایک keyword لکھا ہوگا آپ کے website کے اندر جو بھی keyword استعمال کیا ہوگا آپ نے تو ادھر لکھا ہوگا کہ کتنے impressions اس سے آئے ہیں اور کتنے clicks اس keyword سے آئے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے یہاں سے کہ آپ کے جو کون سا keyword ہے جو آپ نے miss کیا ہوا ہے جس کے اوپر زیادہ impressions آ رہے ہیں لیکن clicks نہیں آ رہے ہیں یا جس کے اوپر زیادہ clicks آ رہے ہیں لیکن اس کی اوپر آپ نے content نہیں لکھا ہوا ہے تو یہی سے آپ کو ایک idea پہ ہو جاتا ہے اور یہی سے آپ جو ہے اپنے content کو اور better بھی کر سکتے ہیں یا اگر کسی بھی keyword کی اوپر آپ کے impression زیادہ آ رہے ہیں لیکن clicks نہیں آ رہے ہیں تو آپ جا کے اس keyword کی اوپر اپنی جو article ہوتے ہیں اس کا optimize کر لیتے ہیں اپنے titles tags وغیرہ آپ کو optimize کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو جو clicks ہیں وہ زیادہ آئے ٹھیک ہے ادھر دیکھا ہے pages pages تو یہ second number پہ pages والا option ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو website جو url ہوتا ہے وہ آپ کو دیکھائے گا کون سے آپ کے articles ہے جو اس کے اوپر زیادہ clicks اور impressions آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو وہ والی pages دیکھائے گا وہ والی urls ہیدھر دیکھائیں گے جیسے کہ یہ میرے website کی url دیکھا رہے ہیں بولتا ہے کہ یہ تین clicks آئے ہیں اور چودہ اس کے اوپر جو ہے impressions آئے ہوئے ہیں اور یہ یہاں پہ اپنشن ہے countries کا تو یہ آپ کو جو countries ہیں وہ بھی دیکھائے گا کہ کون سے countries سے آپ کی جو traffic ہے بیسکلی وہ آئے ہیں جیسے یہ دیکھا رہے ہیں پاکستان سے تین کلکس آئے ہیں پانچ impressions مطلب ساٹھ پرسنٹ کے جو سیٹی آ رہے ہیں وہ پاکستان سے یونیٹیٹ سٹر سے سیون امپریشنز ہے کلکس کوئی نہیں ہے اومان سے ون ہے کنیڑا یہ اسی طرح countries wise آپ کو جو data users کے بارے میں وہ دیکھاتا ہے تو اس سے بیسکلی آپ کو یہ idea ہو جاتا ہے کہ آپ کے website کون سے country میں رینک ہے کون سے country میں جو users ہیں کون سے country سے وہ آ رہے ہیں اور کون سے country کے جو content ہے اس کے اوپر آپ کو کام کرنے چاہیے پھر آپ کو دیکھا رہے ڈیوائیس جیسے کہ ادھر دیکھائے ڈسٹاپ سے تین کلکس آئے ہیں آٹھ امپریشنز ہے موبائل سے زیرو کلکس ہے چھ امپریشنز ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو website ہے وہ کون سے ڈیوائیس کے اوپر زیادہ لوگ مطلب آپ کی users ہی ہوئے آپ کی website کے جو users ہیں آپ کا جو content ہے وہ کتنے پرسنٹ کے جو users ہیں وہ desktop سے ہیں اور کتنے موبائل سے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کس قسم کی users کے لئے اپنا جو content ہے وہ لکھ رہے ہیں تو آپ اپنی website کو اپنی content کو ان users کے حساب سے اپنا structure بناتا ہے موبائل اگر desktop سے زیادہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو desktop کی users ہیں ان کی حساب سے اپنی موبائل اپنی website ہے اس کا interface اور اس کا لکھ اس حساب سے set کرنا ہے تاکہ آپ کا جو traffic ہے وہ خراب نہ ہو اگر آپ کو موبائل سے زیادہ آ رہے ہیں تو اس حساب سے آپ نے ٹھیک کرنا ہے آپ نے اپنی website کو اپٹیمائز کرنا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو users ہیں وہ موبائل سے زیادہ آنے چاہیے ویسے کیونکہ جو موبائل ہے وہ زیادہ users استعمال کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ تو یہ بھی ایک sign ہوتا ہے کہ آپ کی جو users ہیں وہ زیادہ موبائل سے ہی آنے چاہیے ویسے ٹھیک ہے سرچ appearance بھی ہو گیا یہ سرچ appearance بھی جیسے کہ میں نے ایوریج پوزیشن بتا دیا یہ dates ہے ٹھیک ہے مطلب کہ کون سی ڈیٹ کے اوپر آپ کی جو لی امپریشن سے وہ زیادہ آئے ہیں اور click سے وہ زیادہ آئے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس ڈیٹ کو ایسا specific لی کیا تھا آپ کا کوئی trend چل رہا تھا آپ کے content کے حساب سے یا آپ نے جو content لکھا تھا اس کا کوئی season تھا یا آپ نے جو content لکھا تھا تو اس content کا جو trend تھا وہ اس خاص time میں اس خاص ڈیٹ کے اوپر ہائی تھا تو آپ کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے یا آپ کا جو content ہے آپ کی جو website کے ranking ہے وہ کون سے article سے زیادہ rank ہوئی ہے جیسے کہ آپ نے بارہ ڈیٹ کو کوئی article لکھا ہے تو بارہ ڈیٹ کو زیادہ impressions اور clicks جو ہے وہ show ہو رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون کس قسم کے جو article ہے جو content ہے وہ آپ کا rank ہو رہا ہے گوگل کے اوپر تو یہ جو performance کا جو پورا section ہے اس کی اوپر یہ ہو گیا پورا کا پورا tutorial ٹھیک ہے اب url inspection والے جو میں نے آپ کو بتایا جب ہم اس پہ click کرتے ہیں تو ہم ہی طرح اپنے url کو ڈالتے ہیں اس کو live test کرتے ہیں indexing کیلئے بیجتے ہیں اور اسی طرح کی چیز ہی کرتے ہیں اب indexing میں اگر ہم آج جاتے ہیں تو pages پہ click کریں گے تو یہ ہماری وہ pages دکھائے گا جو کی index ہے جو google نے اپنے records میں لی ہوئی ہے تو یہ ہمیں بتا رہے ہیں جبکہ جو two pages ہیں وہ index ہے اور ایک pages ہے وہ non index ہے والے page کو check کرنا ہے کیوں نہیں ہے index اور کون سا page ہے تو آپ نے جو indexed والا page ہے اس سے اپنی selection ہٹانی ہے ایسے کرنا ہے ٹھیک ہے اور نیچے جانا ہے تو آپ کو یہ دکھائے گا view data about indexed pages تو وہ تو ہم نے نہیں check کرنا تو ادھر لکھا ہے why pages are not indexed تو آپ کے جو pages ہیں وہ کیوں index نہیں ہوئی ہیں تو ادھر جیسے آپ اس پہ click کریں گے ادھر آپ کے پاس reason لکھا ہوگا reason کے نیچے کچھ بھی reason ہو سکتا ہے آپ کے website کا different reason ہو سکتا ہے میرے پاس آئے ہوا ہے not found 404 error ٹھیک ہے تو یہ جیسے میں اس پہ click کروں گا ایسے آپ اپنی reasons پہ click کریں گے تو آپ کے website کے جتنی urls ہیں جو کہ index نہ ہوئی ہیں وہ آپ کو دکھائے گا جیسے کہ یہ والا ایک url ہے جو کہ google نے try کی ہے میرے website پہ index کرنے کی لیکن میرے website پہ موجود نہیں ہے میں نے delete کی ہوئی ہے تو not found 404 error آئے ہیں ہم اس کے بارے میں errors جو search console میں ہم اس کے بارے میں مالک سے بات کریں گے کیونکہ یہ کافی technical چیز ہے اور technical issue کا یہ حصہ ہے لیکن یہ ایک ٹوٹوریل ہے جو اس میں میں نے آپ کو سمجھانا ہے کہ آپ نے pages کے indexing کے حوالے سے جو آپ نے دیکھنا ہے چیزی تو وہ کیسی ہوگی تو یہ not indexing کے بارے میں آپ نے یہی سی اپنی information لیں نہیں کون سے pages index نہیں ہے reason کیا ہے آپ اس کو دوبارہ سے indexing کیلئے بھیج ہوگی وہ reason fix کر کے ہے ٹھیک ہے پھر یہ ہی سے اگر ہم نے index pages دیکھنا ہے کون سے pages ہمارے index تھے تو ہم نے یہ آئے سے selection اٹھا کے یہ آئے view date about index pages تو یہ ہمیں اپنے index pages ہیں ہمارے ان کی urls دیکھائے گا کہ یہ والے جو url is date کو index ہوا ہے یہ والا is date کو index ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ایسے ہمیں وہ سارے چیزیں دیکھائے گے اب اس کے بارے ویڈیو پیجز مطلب آپ اپنے ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں یا نہیں یا اپنے ویڈیوز کو ایمبیٹ کرتے ہیں جیسے ہم ویڈیو url دیکھاتے ہیں یوٹیوب سے کوئی ویڈیو سیلیکٹ کر کے لگا لیتے ہیں تو اگر آپ کسی اور کی ویڈیوز وہ لگاتے ہیں اور اس کو index کروانا چاہتے ہیں تو اکثر index نہیں ہوئی جیسے میں نے یہ لگایا ہوئے تو یہ میرے ایک ویڈیو ہے سیم اسی طرح والا انڈکس اور نان انڈکس ویڈیوز میں بھی وہی والا سین ہے تو آپ کے کونسی ویڈیو انڈکس ہوئی ہے کونسی نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی ہے ویسی زیادہ طرح بلاغنگ سیٹس والے لوگ استعمال نہیں کرتے اور جو کرتے ہوتے وہ بھی نہیں چاہتے کہ جو ویڈیوز ہیں وہ انڈکس ہو گوگلز کے ریکارڈ میں اگر ان کی ویڈیو اپنے نہیں ہو تو میں نے ویسے اس کو جو انڈکس نہیں رکھا ہے تو یہ انڈکس ہوئی نہیں ہے اس کے بعد سائٹ میپس یہ آپ کی ویب سائٹ کا جو پورا جو میپ ہے آپ نے جو گوگل کو ایک میپ پروائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کے ویب سائٹ پہ نیویگیشنز کہا پہ آپ کے ویب سائٹ میں کتنے پیجز ہیں کتنے کٹیگریز ہیں کون سے کٹیگریز میں کون کون سے ارٹیکلز ہے کون کون سے چیزی ہے کون کون سے پوسٹ ہے یہ سارے چیزیں آپ گوگل کو اپنی جو سائٹ میپ ہوتی ہے اس سے آپ ان کو بتاتے ہیں سائٹ میپ ہوتی ہے بیسیکلی آپ کی ویب سائٹ کی ایک میپ ایک نقشہ ہوتا ہے کہ آپ کے ویب سائٹ پہ یہ چیز پلان پلان زکر پہ موجود ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی ویب سائٹ دکھائی یہ والی how to fix فرض کریں اس کا میں آپ کو سائٹ میپ دکھا رہتا ہو تو ویسے یہ ایک ایک ہی پیجز پیجز کا ویب سائٹ ہے اس پہ ایٹکل بھی ایک ہے ایک کیٹکری جیتنے خاص ہیں نہیں تو آپ کو اسے سمجھ نہیں آئے گی کے مطلب سائٹ میپ اس کا بیسیکلی ڈیٹیل سے لیکن ہم اس پہ سائٹ میپ کی اوپر ایک اور ایک ویڈیو سے بنائیں گے کہ اس کو ہم سیب میٹ کیسے کر سکتے ہیں یہی سے ہم جیسے میں نے رینک میٹ کا ایک پلگ ان ہے میں اس کو استعمال کرتا ہو تو اس پہ ہم نیچے آکے ایدھر لکھا ہے رینک میپ پہ جیسے میں نے کلک پہ رہا ہے تو ایدھرے سائٹ میپ سیٹنگ جیسے میں سائٹ میپ کی سیٹنگ میں آتا ہو تو یہ لاسٹ پہ میرے جو سائٹ میپ پہ اس کے یو آریل دکھا رہا ہے پہلے بلکل فسٹ پیج بھی ہاو ٹو فکسی ڈوٹ کام سائٹ میپ انڈکس ایچ ٹی ایمیل تو یہ والا میرے ایپ سائٹ کا جو سائٹ میپ پہ یہ وہ ہے ٹھیک ہے میں اس کو اٹھا کے کپی کر لیتا ہو اور یہ جو یو آریل ہے جو سرچ کنسول کے سائٹ میپ پولی سیکشن ہے اس کو میں نے ایدھر ایسے پیس کر لیا ٹھیک ہے میں اس کو یہ سب میٹ کروں گا تو ہمارے سائٹ میپ گوگل کو سب میٹ ہو جائے گی اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ہم نے گوگل کو ایک سٹریکچر دیا آپ نے ایپ سائٹ کا ایک نقشہ دیا کہ یہی چیزی ہے یہی پہ پڑھی ہے تو اگر آپ یہ جو یو آریل انسپیکشن ہے یہی سے اگر آپ مینویل روکیسٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ صرف اپنی جو سائٹ میپ پہ اس کو ایدھر سب میٹ کرتے رہا کریں اپنی سائٹ میپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہا کریں خود بخود آپ کی جو کنٹنٹ ہے اس کو انڈیکس کرتا رہی ہے گوگل ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہے ریموولز جو ریموولز والا سیکشن ہے نا اس میں اگر فرض کریں میرے ویب سائٹ پہ کوئی ایسی کنٹنٹ پڑھی ہے جس کو میں نہیں چاہتا ہوگے گوگل است کو کرال کریک ہے گوگل است کو شاہتا ہوں گوگل است کو اگر کرال بھی کی ہے گوگل نے اس کو اپنے ڈیٹا میں ڈیٹا بیس میں لیا بھی ہوا ہے تو اس کو گوگل ریموولز کریں تو میں جاتا ہوں اور یہی پر جو اپنا جو url ہوتا ہے اس کو ادھر پیسٹ کر دیتا ہوں اسپیکشن پر url پر اور یہ تیمپریری پر میں مجھے بولتا ہوں اپنا یو آریل جو ہے وہ پیسٹ کرے تو ایسے میں نے یو آریل پیسٹ کیا remove this url only remove all urls with this prefix ٹھیک ہے کہ مطلب کہ جو how to fix c.com کے جتنے بھی urls ہے یا سب کو remove کر دو یا جو صرف یہ والا url جو میں نے دیا ہوئے صرف اس کو remove کرو تو ہم جس کو remove کرنا چاہتے ہیں ہم بولیں گے remove this url only ٹھیک ہے اور یہ specifically ہم اس case میں کرتے ہیں کہ جب ہم ہمیں کوئی spammy back links جو ہے وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں یا ہمیں content جو ہے کسی نے ہمارے website کی اوپر کرمنٹس کی ہے اس میں links لگائے ہیں تو ہم وہ والی urls کو یہی پیلا کے remove کر سکتے ہیں گوگل سے اگر وہ search console میں انہوں نے کی ہے ہمارے پاس add کی ہوئے ٹھیک ہے تو یہ ادھر outdated content والے section ہے ٹھیک ہے ہم اس پی جب click کریں گے تو یہ url ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور اپنی url آہ کر کے ہم اس کو یہ done کر کے ہم بولتے ہیں کہ یہ جو ہے outdated content ہے ٹھیک ہے جیسے temporary remove new request کی اوپر جا کے اور ہم مختلف جو چیزیں کر سکتے ہیں ہم اپنے content کو اسی remove کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ پی راتا ہے experience والے section پیج experience میں یہ ہوتا ہے کہ گوگل ہمیں بتاتا ہے کہ جو users آتے ہیں آپ کا website کے ان کا experience کیسا ہے گوگل کے ساتھ مطلب آپ کے website کے اوپر ان کا experience کیسا ہے وہ کیا کہتا ہے یا گوگل ان کے experience کا بارے میں کیا کہتا ہے کہ ان کو جو website ہے ان کے speed میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے یا آپ کے website میں جیسے میں نے ھٹی ٹی پی اس لگائے ہوا ہے تو یہ ھٹی ٹی پی جو اس ساتھ لگا ہوتا ہے نا ھٹی ٹی پی کا اصل میں یہ safe ہوتا ہے اور گوگل اس کو like کرتا ہے کہ آپ کے website کے ساتھ ھٹی ٹی پی کے ساتھ لازمی لگا ہو اس کے اوپر ہم دوسری ویڈیو میں کبھی بات کر لیں گے یہ core web vitals اصل میں جو site ہے وہ نیوی ہے تو کوئی خاص data ہے نہیں لیکن اگر آپ کے پاس کبھی اور site ہو تو اس کے اوپر آپ اس کا کافی سارا data دیکھ سکتے ادھر ہمیں اپنے جو users ہوتا ہے اس کے experience کے بارے میں پتے چلتا ہے کہ کتنی چیزی اس میں غلط ہے کہ کیا کیا ہمارے website میں مسئلے تم اس کو remove کر سکتے ہیں website کے مسئلے ادھر fix کر سکتے ہیں core web vitals پہ جیسے ہم کلک کرتے ہیں نا تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ موبائل کی اوپر آپ کے website کی کیا situation ہیں کیسے جو ہے users ہیں ان کا experience کیسا رہا ہے desktop کی اوپر کیسا رہا ہے تو آپ کو یہ اندازہ ادھر سے ہو جاتا ہے کہ آپ کا website ہے اس پہ موبائل users کو کیا مشکلات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں یا آپ کے جو ڈسٹاپ کی users ہیں ان کو کیا کیا مسئلے ہیں اور آپ کے website کہاں کہاں پہ lizzy جو ہے شو ہو رہی ہے کہاں کہاں پہ اس کے speed slow ہے کون کون سے مسئلے ہیں سارے چیزی ادھر آپ ایک open report پہ click کریں گے تو آپ کے ایک report پہنج جائے گا basically یہ والے جو core web vitals ہوتے ہیں یہ website کی speed کی حوالے سے ہوتے ہیں کہ آپ کے website کی speed کیا زیادہ تر جو اس کا ایکسپیرینس یوزر کا اسپیرمنٹ کرتا ہے آپ کے website کے speed وغیرہ پر تو باقی بھی چیزی ہوتی ہے technical SEO related تو ہم technical SEO کے الیکسی ٹوٹریل میں ہم اس کو پڑھ لیں گے ھٹی ٹی پی ایس جیسے میں نے بتایا کہ آپ کے website پہ ھٹی ٹی پی ایس لگا ہوا یا نہیں ہے تو یہ بولتا ہے کہ آپ کے website کے دو ڈسٹی ٹی پی ایس ہے مطلب پہ ڈسٹی ٹی پی ایس ایوریل نہیں ہے اچھا پھر آتا ہے enhancement site link search box ٹھیک ہے جیسے کہ ادھر انہوں نے مجھے دکھا ہے کہ آپ نے جو ویڈیو کا ایک item کا آپ نے یو آریل ڈالا ہوا ہے تو وہ ایک ویڈیو آریل ہے مطلب وہ ویڈیو موجود ہے اور اگر یوزر آ جاتے تو اس کو دیکھ سکتا ہے ویڈیوز کا دوبارہ سے پھر وہی والا کہ یہ ایک ویڈیو ہے جو ایک ویڈیو ہے اس کا فیوریل وغیرہ تو آپ کو اپنی ویڈیوز جو آپ نے لگایا ہوتے اس کا یہی سے آپ کو چیز ہی اندازہ ہو جاتا ہے security and minimal actions ایک منوال اکشنز اور یہ یہ آپ کو جب بھی اس میں کوئی بھی مسئلہ ہوگا نا تو یہ آپ کو ادھر سے نظر آ جائیں گے وہ ادھر ایک نوٹس آپ کو notification آئیں گے اور notifications یہ میسیج وارا جو سکچن ہے اس پہ کلیک کریں گے تو سارے issues بھی سیدھر بھی پتہ چلتے ہیں یہی سے آپ نے منوال اس کو بھی اس کو ہم نہیں چلتا ہے فیلال کیلئے کیونکہ یہ beginners کیلئے کچھ زیادہ techniques ہو جائیں گی تو ہم سیدھا جاتے ہیں جیسے legacy tools and reports links پہ جاتے ہیں تو links رو links ہوتا ہے جیسے ہم نے اپنی website میں اندر کون کون سے link لگائی ہے اگر یہ external links ہے مطلب ہم اپنی website سے کتنی لوگوں کو links دی ہے یا کتنی لوگوں نے ہمیں links دی ہے یہ external links بتائیں گی ہماری website سے دوسری site کو links یا دوسری site سے ہماری website کو links یہ internal links ہوں گی مطلب کی آپ نے اپنی website میں کون کون سے اپنی دوسرے articles کو link لگائے ہیں ہم website میں جاتے ہیں ایک article لگتے ہیں اس میں دوسری article کا link لگاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ ہم youtube پہ میں ایک ویڈیو میں دوسری ویڈیو کا link لگاتا ہو ویسے ہم بلاغنگ میں ایک article میں دوسری کا جو link ہے وہ بھی لگا لیتے ہیں تو internal links وہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور top linking site مطلب کون سے ایسی websites ہیں جو ان کی links زیادہ ہیں تو ادھر وہ دکھائے گی کہ یہ sites زیادہ linking ہیں top linking text مطلب کون سے text ہے جو کون سے keyword ہے ایسا یہ کون سے جو article ہے اس کی اوپر زیادہ آپ کو links یہ وہ ملے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک beginners کیلئے ایک ٹوٹوریل ہے اس میں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہوا آپ کو سمجھ نہیں آیا ہو کچھ بھی یا آپ کے جو یہ جو ویڈیو اوریفکیشن ہوتی ہے ویبسائیڈ کا ان اور شیپ ویڈیو نہیں کر سکتے تو مجھے کمنٹ کیجئے گا میں آپ کو وہ کروا دوں گا ایسی ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک طرح سے سیٹنگ ہے اور یہ سیٹنگ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں اوریفائیڈ آنڈر ہو ریبورٹ ٹیکسٹی فائل اور یہ ساری چیز یہ آپ کو جگہ گا لیکن ایدھر آپ کو چیڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بس اپنے ایدھر کچھ بھی آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک نہیں کری تو اپنے ایف سائٹ کی بارے میں دیکھیں آپ کو جو کچھ بھی سمجھ میں نہ یا ایدھر سے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے اس ٹوٹوریل کے حوالے سے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھے گا امیر ہے آپ کو دو بیٹوز پرسند آئے گے مزید بیٹوز کے لیے ہمارے شاتھ رہیے گا بہت شکریہ